What's a single word used for sisters and brothers? بین بھائیوں یعنی sisters اور brothers کے لیے کون سا اکیلہ لفظ بطور متبادل استعمال کیا جاتا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ آپ اس طرح کی مزید مفید اور معلوماتی ویڈیوز سے رہیں بروقت باخبر تو آئیے جانتے ہیں کہ sisters اور brothers کے لیے یہ دو الگ الگ لفظ استعمال کرنے کی بجائے جو ایک ہی متبادل لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جو زیادہ استعمال نہ ہونے کی بنا پر انگلیش کے متروک الفاظ میں شامل کر دیا گیا تھا لیکن بیسویں صدی کے عوائل میں علم بشریات یعنی انتھرپالوجی کے حوالے سے اسے ایک مفید لفظ کے طور پر پھر سے اپنا لیا گیا تو یہ لفظ ہے sibling The word sibling once meant anyone who is related to you but now it is reserved for the children of the same parent or parents یعنی یہ لفظ sibling پہلے ہر رشتہ دار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن اب یہ لفظ ایک ہی والدین کے بچوں یعنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے If you and your brother fight all the time, your parents might call it sibling rivalry یعنی اگر آپ اور آپ کا بھائی آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں تو والدین اسے بین بھائیوں کی مخاصمت کا نام دے سکتے ہیں Thanks for watching